موسیقی جو اپنے نام سے پورے پاکستان میں جانے جاتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں میں وہ خدمت سر انجام دے چکے ہیں خداوند یسو کے نام کی وہ منادی کر چکے ہیں اور وہ موتبر نام جو آج اب سب کے سامنے میں بیان کرنے والا ہوں وہ خداوند کی بزرگ خادم ہے سادور رحمت مسیح اور کوئی بھی پاکستان میں اہل مسیحت میں سے ایسا نہیں ہے جو ان کے نام سے نواقف ہو یا نا جانتا ہو سا آج ہم ان کے ساتھ بات کریں گے کہ حق کی آواز افضائش حق کے ساتھ یہ تحریک جو جھوٹے مسیح عاملوں کے خلاف کام کر رہی ہے اس کے مطلق وہ کس طرح سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور کس نکتہ نظر سے وہ اس تحریک کو دیکھتے ہیں تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا اور اینڈ تک دیکھئے گا خدا مند یسو مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو آمین سادھ جی حق دی آواز افضائش حق دی نال اس تحریک دا آغاز کیتا گیا ہوئے جیڑی کام کر رہی ہے نا عاملہ دے خلاف کہ جیڑے اپنی مشہوری واس تھے اپنے روزی ریزک تھے اپنے ٹھیے تھے اپنے اڈے چلان واس تھے خدا مند یسو مسیح دیاں تصویرہ اور پاک سلیب اور بائبل مقدس اور بائبل مقدس دیاں آئیتاں اپنی مشہوری واس تھے لاکھے کہ اسی خان دانی مسیح جادو گرہا اسی پکے کرسچن پکے مسیح جادو گرہا یہ سادھے پاک مذہبی نشان جڑے نے وہ اپنی مشہوری واس تھے استعمال کر دے نے سادھے بہت سارے مسیح لوکاں نے آج تاکہ نا نو دیکھیا ہوئے کیبل تے بھی دیکھ دے نے پھر ڈیش چینل تے بھی اور موبائل تے بھی اور اخباراتے بھی یہ نا دیا مشہور یہاں دیا نے لیکن آج تک کسے نے دے خلاف آواز نے چکی تو حاکدی آواز اب زائش حاکدینال اس تحریک دا آغاز کیتا گیا ہے اے دے بارج تے اسی اپنے خیالات ذرا ظاہر کرنے نے یہ دے بارج چڑی حاکدی آواز ہے نا حاکدی آواز نے دے کوئی دبا نہیں سکتا کیونکہ حاکدیں پھر حاکی ہیں تے ایس گالنوں سنکے یا گالا سی وین دے آیا کیونکہ سی پورے پاکستان دے بیچ خدا میں یہ سمسی دے منا دی کی تیے اور بری کی دے نال ہر شہنو نزدیکی تو بیکھے آسان دنیا دے بیچ لیکن ساڑے مسی لوگ جڑے نے خاص کار جڑے مسا ہو چکے نے اے چیز نو ترجیح تے نہیں دے دے تے جڑے یا جے تاک صحیح مسا نہیں ہوئے یا جنن پورے اقلام دی علم نہیں ہویا کہ جسا مکاشبہ دے ویچیسی آیت ایک پار نہیں آتے ہوتے لکھیا مگر کتے جادوگر اور عامکار کھونی بہت پرہ چھوٹیاں گلہ کرنے دے کرنے والے خدا حدی بہت ہی داخل نہیں ہونگے یہ جنہیں گلہ میں بولیانے نہیں ایک ایک گالتے جلا سردکلی کیتی جاوے تے پھر پتہ لاک جانتا ہے کہ بیرا مطلبے کے سنو کرنا چاہیدہ یا نہیں کرنا چاہیدہ تے میں اگے بھی تھوڑی جا آشارہ دیتا سی کہ سارے خادمانو بڑا کچھ کرنیا ہونا چاہیدہ ہے تاکہ چروہا چکڑنیا ہونا چاہیدہ تاکہ خاندہ نا دی خاص کر کے انہ دی دیکھ بھال کیتی جاوے تاکہ وہ اس پینڈیاں وچی یا اینا راما چھنا چھان لیکن سانو ایک گال خلاد کلام دے حق دے مطابق سچائی دے مطابق ایک اللہ جڑیاں ساڑے مسیح لوگاں وچھ کرنے میں تھے پہلے نمبر دے ہی کہیں نا کے خاص کر کے پہلے نمبر دے دو انہ دے بچے مسیح دیو گالی نہیں آگی کہ جیڑیو جہان سکن کے سانوے کچھ کرنا چاہیدہ یا نہیں کرنا چاہیدہ لیکن جتو لیول اسی ہوتے لاکے پھر اسی کام کرنے آنا تے لیول جڑا ہے اے خدا نوں پسند نہیں سچائی خدا نوں پسند دے اس واتے ساڑی مسیح لوگ نوں ساڑی قوم نوں میرے مسیح ہوتے ہیں میرے پاکستان دے بچے مسیح دا کام کرنے دے ناتے نال اور میں اپنے راتی زندگی جو ساپنے پگام دینا چاہنا کہ سانوے کب تاک اسی ڈاوان ڈور رہو آنگے تے قدو تاک اسی نہ دے اے یہو جیان رہو آنگے پچھے اسی آپنے زندگی برباد کرنے وقت بہت تھوڑا ہے وقت نوں نہیں جانو تے وقت دی قدر کرنے چاہیدئے سانو اینا آملہ پچھے اینا جادو گرہ پچھے کلام جو لکھیا ہے او دے مطابق جانا سانو گوارا نہیں ہے گا اگر دے یسو مسیح دے بچے ہیں کیونکہ یسو نے سادہ لی سلیپ دے تے خون دے کہ جان دیتی ہے ایڈی وڈی قربانی دے کہ سانو خرید دیا ہے تے اسی پھر خرید دے لوک اسی اینا لوکا نوں جا کے اپنا مولپوائیے یا اینا دے بچے جا کے اپنے یسو نوں میرا مطلب جائیے تے اپنے یسو دی زندگی نوں نہ ویک سکیے تے سانو اینا لوکا بچے جانا ہرگے جگوارا نہیں ہے گا تے سانو نہیں جانا چاہیدہ نا سانو ڈامانڈور ہونا چاہیدہ پر خاص کر کے خادمانو خاص کر کے پہ ڈالا خیال رکھنا پائے گا تاکہ زمین تے خدا دی بات چیز آغاز کی تاجا آمین جی بہت شکریہ سادہ جی اچھا سادہ جی اے گلد سو کہ جس طرح ہے بائبل مقدس بھی اینا نے اتے لائیے اور نال لکھیا جی اے کالے علم ناسی کارنے آن نال پاک سلیب بھی دیتی ہوئیے تو خدا ہم یہ سمسی دیا تصویرہ ہمیں اور آیتہ جیڑی آنے وہ بھی نال لکھیا ہوئی آنے اینا دی روک تھا ماستے اسی کی کر سکنے آن کی کرنا چاہیدہ سانو اینا دے بارے جی اینا دے بارے سانو سب تو پہلان تے جیڑی خدا دی روح میں ایسٹرم گائیڈ کر رہی ہے وہ ہی ہے کہ کاردہ جیڑا پاس بان اندہ ہے انو اپنے کاردی راکھی خود کرنی چاہی دیئے تاکہ اوڈیاں کاردیاں پہ ڈانٹے تربی تر نہ ہونا جدو اسی ایک سب تو وڈاک راول کرانگے کیوں کہ پوری پاکستان جو مسیط لوگان دے ویچ کوئی خادمان دی کو کمی نہیں آئے بہت خادم نے بہت خدا دا کلام سنا رہے نہیں لیکن ساڑے کو اپنیاں پہ ڈانو کو ڈرور کرن دی جذبہ ہونا چاہیی تھا ساڑے بچ لیکن ایک گلان جنیاں کاردے نے کہ ایلیول جنیاں تانگ دے نے اسی اسریب لایا جی اسی اسی اسریب آلے نماننے یا نالے تین نالے ہی دجھے دیوی دیا ہوتے ہیں نماننے یا قرآن پران جو کارای علم کاردے کلام دے پردے پولا سانو ہی کونی کے شایدی ماتے کو کہوے نا کہ سانو نہیں پتا سانو ہی پتا کی کچھ دنیا تے ہندہتا کی کچھ کر رہے نہیں لو لیکن مسیح ماندے ساڑے کلام دی رو دی 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 مطابق روحانی رو دی 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 مطابق یہ جنیاں چیزاں ویک کے سانو ہی جا بہت ساڑی درور نو ٹھیس پہنچ دی کیوں کہ ایک نور ہوئے تے نور نو تریقی دے ویچھ کوئی دبائے تے تریقی قدی بھی قبول نور نو نہیں کہا دی لیکن نور نور یہ تے تریقی تریقی ہے اسی تریقی دیاں فوجان دے تریقی دیاں گاران دے ویچھ نہ ٹکرا ہماریے بلکہ نور دے فرزان دا دے فرزان دے نور دے ہو کر رہیے سادجی ایک اور گال جڑی پوچھنا چاہاں گے چونکہ اے پورے پاکستان ویچھ پھیلیا ہویا ویچھ کام نا کراچی ویچھ اسلام باج گجران والے تقریبا پاکستان دے پورے سوبیاں دے ویچھ یہ کام موجود ہے تو اے پوچھنا چاہاں گے کہ حکومت پاکستان نو آیا اے دے ویچھ کوئی کردار دا کرنا چاہید ہے ساڑے نال مل کے جی حکومت حاتویت میں کہیدہ کہ نو نے اگر کوئی غلط راستہ اختیار کردیا کو تہین مدتہین کردیا کسے پاکستی دی تے بار بار جہوں جمعیں آئی ہو یہی سوندیاں آگشتاک ہی ہو بلانے گشتاک ہی کردیتی کیوں بھئی جی بلانے خدا دے بندے خدا دے نبی خدا دے ولی خدا دے چنو تیری کال خلاف گال کیتی ہے اس بات اسی بھی اپنے خدا یسو مسید جو جمعیں آئے اور انہوں جاننے آئے اور وہ دی تلیم تو واقع بہا لیکن ساڑے بھی اگر خدا یسو مسید کال خلاف کو گال کرے ساڑے دل نمٹھے اس پہنچ دی اسی آرگے گوارہ نہیں کرنا چاندے کہ ساڑی سچائی دبائے کوئی تے خدا یسو مسید گالن میرا مطلب وہ دی گشتہ کی کرے ٹھیکے کیونکہ اسی خدا دے کلام دے مطابق اسی چین سمجھنیا کہ خدا مدد کرے اور پاکستان دے لوگا اکل دنائی بکشے تاکہ یہ جو مسید خلاف یا اشارے روحانی پیش کر کے لوگا مچ تے باچ چوٹ تے فریب دگا تے بڑا کچھے ہو جا کچھ شتینی تاکتان صاحب تاب کار کے تے نا دی پھٹی لیول مسید تے سلیب دوں تے مسید پاک انزیل پاک کلام نو لیا جا کے تے علم کلام ہو اور پاڑے پڑے تے لوگا گمرا کی تھا جاوے لیکن اسی نیٹ تے وین بہت سارے اسے عاملہ نو بیکھ رہے ہیں جڑی دوسریاں قوم آمی انہ عاملہ نو ترجیح کر دیا نے تے تسی اے اے الٹکام جڑے نہ کرو اسی بھی مسید چھوکے اے چیزہ فقر رکھنیاں کہ ساڑے مسید پاک سلیب جڑی پاک لامے لیکن اے ہو جیاں جگہ تے استعمال کی ہرگز نہ ہو اور میری یہ پورے پاکستانی مسید خدا دنہ خادم دنہ تے نال میری نصیت اس بارج کہ اے گلان ساڑے بچے ہونیاں نئے چاہی بہت شکریہ سادہ جی سو خدا مند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا مند کے بزرگ خادم نے اپنے روحانی جذبات کا اظہار کیا ہے اور پورے پاکستان میں چونکہ وہ بھی خدمت سارا انجام دیتے رہے ہیں اور ایسے بہت سارے عاملوں کے ساتھ جادوگروں کے ساتھ ان کا پالا پڑتا رہا ہے اور بہت سارے جادوگر جو ہیں وہ خدا مند یسو نے سادہ رحمت مسیح کے وسیلہ سے ان کو شکست دلائی ہے اور خدا مند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج بڑاپے میں بھی وہ اپنے ایمان میں جوان نظر آتے ہیں حق کی آواز افضاش حق کے ساتھ اگر آپ سمجھ دے ہیں کہ یہ تحریک واقعی حق کی آواز کو لے کر چلی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور لائک کمنٹس اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آواز ہمارے ذریعے حکومت بالا تک پہنچے تو نیچے آپ کو ویٹس ایپ نمبر دیا جائے گا اس پر آپ کال کر سکتے ہیں اور رابطہ کر سکتے ہیں خدا مند یسو مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو آمین